ہلو جوہر دوستو تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے لگی ہوں انڈے کی مجھے دار ریسپی اور اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے تین انڈے کیاس بارک کٹا ہوا گرین چلی بارک کٹی ہوئی تمارٹر کٹی ہوئی اور پاورڈر مسال میں ہمیں چاہیے ہوں گے حلزی پاورڈر اور سبزی مسالہ پاورڈر اور نمک سوا دنسوا اور پیسٹ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے پیاس جو رفل کٹا ہوا ہے ادرک گرین چلی اور سات سے آٹھ کلیاں لسن کی یہ سال سماگری سے ہم بنانے والے انڈے کی مزیدار ریسپی سب سے پہلے ایک گلاس میں ہم تین انڈوں کو فوڈ لیں گے تاکہ گلاس میں فیٹنے میں ایزی ہو موسیقی 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 تو یہ دیکھے دوستوں میں نے تین اونڈوں کو فور لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں بارک پٹو ہوئی پیاز اور ساتھ میں ہم ڈالیں بارک پٹو ہوئی گرین چلی اور پڑھا سن نمک اور اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا یہ پاوڈر مسالہ تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے سبزی مسالہ اور تھوڑا سا ہلی پاوڈر مسالہ اور اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو سائد میں رکھ لیں گے اب ہم پیسٹ بنانے لگیں گے سب سے پہلے ہم چورہ جلا لیں گے اور کڑھائی کو گرم ہونے کے لئے اس پر رکھ دیں گے جب کڑھائی گرم ہو جائے تو اس میں ہم اوئل ڈالیں گے میں سرسو تیل کا یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی کوئی اوئل ڈیوز کر سکتے آپ کی پسند کا جب اوئل اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ہم یہ اپنے مسائلے ڈالیں گے تاکہ اس سے ہم پیسٹ بنا سکے سب سے پہلے ہم مرچی ڈالیں گے بین چلی پھل پھل پیاںس ڈالیں گے اور لاسکو ادھ رکھ اور اسے اچھے سے مکس کر کے ہم پکائیں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے جو ہمارے پیاںس لسن ہے وہ تھوڑا سا کل جائے اور جب میسے پیسو مکسی میں تو یہ ایسیلی پیس جائے اور اس کا پیسٹ بن جائے اب اس میں میں ٹاماٹر ڈالوں گی میرے جو مسائلے ہیں وہ اچھے سے پک سکے ہیں اچھے سے سائے ہو سکے ہیں ابھی میں اسے نکال دوں گی اس میں کے لیے اب اسی کڑھائی میں تھوڑا جو تیل ایڈ کر کے ہمارا جو پٹا ہوا انڈا تھا اس کو ہم ڈال کر کے اس کا اوملیٹ بنائیں گے اب ہم نے جو سائیڈ میں رکھا ہوا تھا مسائلہ اس کا ہم پیسٹ تیار کر لیں گے یہ دیکھئے پیسٹ تیار ہو چکا ہے اب ہم اوملیٹ کو پلٹ لیں گے تاکہ یہ دونوں طرف سے اچھے سے پک جائے دھیان سے ہم پلٹیں گے اوملیٹ سے ساؤدھانی کے ساتھ اور اسے دوسری طرف سے بھی اچھے سے پکائیں گے یہ دیکھئے اوملیٹ ہمارا دونوں طرف سے پک چکا ہے اب اسے ہم نکال لیں گے ساؤدھانی کے ساتھ اب کڑھائے میں ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے آگی کی پروسس کے لیے اور ساتھ میں یہ جو اوملیٹ ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے تیل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تیج پتہ ہمارا پیشت ہم نے بنا کے رکھا تھا اب اس میں ہم ڈالیں گے پاوڈر مسالے جیسے ہلدی پاوڈر اور سبجی مسالہ پاوڈر یہ دونوں ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے ایسے ہی مکس کرتے کرتے ہی ہم اسے لوک لین میں پکائیں گے اور پورا گھاڑا ہونے تک اسے پکنے دیں گے یہ دیکھیں یہ گھڑا ہو چکا ہے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے میں نے وہی جار کا پانی اس میں یوز کیا ہے تھا کہ جو ایکسس مسالے ہیں لگے ہوئے مکسر میں وہ بھی اس میں ڈال جائے اب ہم گریوی کو بوئل ہونے دیں گے اور اسے ہم ٹھک ہونے تک پکائیں گے دیکھیں ہماری گریوی ٹھک ہو چکے ہیں اب اس میں ہم اپنے کٹے ہوئے اوملیٹ جو ہے اسے باریکی سے دیری دیرے گریوی میں ڈالیں گے تو اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے تاکہ اوملیٹ ٹوٹے نہ اور اسے ٹھک لیں گے دھول دیر کے لیے پانچ مینٹ کے لیے اور پانچ مینٹ بار جب ہم ڈھککن کھولیں گے تو دیکھیں ہمارا وہ اوملیٹ کر ہی ہے وہ بلکل ہی ویڈی ہے تیسٹی اوملیٹ کری یہ دیکھیں دوستو دکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے اوملیٹ کری جیسے یہ دکھ رہا ہے اسی طرح یہ ویسا ہی تیسٹی بھی بنا ہے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے اوملیٹ کری کو روڈی کے ساتھ سرف کر لیا ہے آپ چاہے تو اسے چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور یہ ایک دن ہی مزے کے بنے ہیں تو آپ بھی گھر پر ٹرائل کریے اور کمنٹ بھی مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا ریسپی موسیقی موسیقی